حظیم صاحب نے نادرہ سے ویریفائی کروایا جس کا ابھی اکرا نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ نادرہ کا جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو اگر آسان الفاظ میں دیکھا جائے تو اس کو بھارت بھی ایکسپٹ کرتا ہے پاکستان بھی ایکسپٹ کرتا ہے نادرہ کی جو ویریفکیشن ہے تو وہ نادرہ کی ویریفکیشن انہوں نے اکے کی ہے کہ یہ ریجسٹر نکال نام ہے اس کے علاوہ کوڈ کے ڈاکومنٹ موجود ہیں تو یہ آج دو تین چیزوں میں روشن حظیم صاحب ثابت ہو گئے ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں وہ اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے سیمہ ایدر غلام ایدر کی بیوی ہے اور یہ بچے غلام ایدر کے ہیں کیونکہ یہ بھی سوال اٹھا کہ یہ تو غلام ایدر کے بچے ہی نہیں ہیں آپ نے سنا ہوا سیمہ ایدر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اپی سنگھ کہہ رہا تھا کہ ڈی این اے کرائیں یہ کرائیں وہ کروائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کروائیں کیونکہ وہ تو سارا چیزوں کو انہوں نے لنگر آن کرنا تھا لیکن آج روشن حظیم صاحب نے پہلے چکر میں یہ ثابت کر دیا کہ سیمہ ایدر یہاں پہ غلام ایدر کی بیوی ہے اور غلام ایدر جو ہے وہ ان بچوں کا باپ ہے اور ان کا نیچرل گارڈین ہے اور زندہ ہے اور اس کی کنسنٹ کے بغیر بچے جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں منتقل کیے گئے ہیں یا ان کو سمگل کیا گیا ہے یا جو بھی ایک سے دوسرے ملک میں سرحد پار کروائے گئی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو کافی حطہ کلیر ہو گیا ہے اور یہی مین چیز ہے اب اس میں آگے جو ان کی پ پردست ہے دیکھیں پہلے انہوں نے اداروں کو کمیونیکیٹ کیا اور جہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ جنرلیسٹیں شاید بھائی فیصل بھائی بھی ہیں یہ جو لیگل مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں یا جنرلیسٹیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سٹیپ وائز آپ نے جانا ہوتا ہے ابھی جس طرح سے روشن عظیم صاحب نے ہمارے فورن آفیس کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں دیفنیٹل ہمارے جو فورن سیکٹری ہیں وزیر خارجہ ہیں جو فورن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈلیل کریں گے انڈین ہائی کمیشن کو اور وہ ان سے ریکیسٹ کریں گے اب اگلا سٹیپ جو ان کا ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہے وہ سٹیپ کیا ہے وہ ایک دو ہفتہ ویٹ کریں گے ویٹ کرنے پہ اگر ان کو پاکستان کا فورن آفیس ریسپانس نہیں کرتا then وہ پاکستان سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں ایک آئینی پیٹیشن ڈالیں گے کہ وہ باؤنڈ کریں ہمارے دفتر خارجہ کو کہ وہ ان کو جو ان کو ہم نے سیٹسفائی کیا ہے وہ بھارتی ہائی کمیشن سے ہمارا موقف ہائی کمیشن کے سامنے رکھیں اب یہاں پہ ایک چیز بڑی انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے جب دو ساورن کنٹریز کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے تو سٹیٹ تو سٹیٹ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر اداروں کے ذریعے ہی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے اور ادارے آپ کی نمائندگی تب کرتے ہیں جب آپ اداروں کو صحیح طریقے سے سیٹسفائی کرتے ہیں اور ا اداروں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بول سکیں اور آپ کے حق کے لیے بول سکیں میں اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی فارن آفیسر بن کے بیٹھا ہوں یا فارن سیکٹری ہوں تو میں فیصل کے لیے شاید کے لیے کیسے بات کروں گا میں تب ہی بات کروں گا جب میں سیٹسفائی ہوں گا جب میں کہوں گا کہ یار اس مسئلے کو میں نے دیکھ لیا ہے یہ مسئلہ جینین ہے میں نے ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کر لی میں نے آن لائن ویریفکیشن کر لی یہ یہ ڈاکومنٹ سے آپ بھی ویریفائی کر لیں اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج ڈاکومنٹ روشن عظیم صاحب نے دکھایا ہے نا یہ تو صرف ٹریلر ہے یہ تو صرف ایک انہوں نے دکھایا کہ یہ میں نے ایک ڈاکومنٹ ہے نکاہ نامہ یہ دیکھیں جو اس کے علاوہ یہ ایک لسٹ آف ڈاکومنٹ ہے پوری ایک فائل ہے اور یہ سارے اس طرح کے ڈاکومنٹ ہیں جن کے اوپر ایک کیو آر کوڈ ہوتا ہے وہ فورن سے سارا ڈیٹا آن لگا جی ابھی آواز آ رہی ہے شاید بھ یہ سارا ڈیٹا آن لائن ہے جیسے یہ آپ کیو آر کوڈ سکین کرتے ہیں آپ کے پاس پوری انفرمیشن سامنے آ جاتی ہے یہ کس کا نکاہ نامہ ہے اس کا ہسپنڈ کون ہے اس کا فادر کون ہے پورا فیملی ٹری آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے دفتر خارجہ کو بڑی آسانی ہوگی یہ معاملہ کمیونیکیٹ کرنے میں انڈین ہائی کمیشن سے اور جب انڈین ہائی کمیشن سے یہ معاملہ کمیشن سے یہ معاملہ کمیشن ہے اگر پاکستان کا دفتر خارجہ اس حوالے سے کام نہیں کرے گا تو پھر سپریم پورٹ بھی ہے ہائی کورٹ بھی ہے پھر پٹیشن بھی ڈالی جائے گی اور ریٹ بھی کی جائے گی اور جہاں تک جس پولیسی پہ وہ جا رہے ہیں جس لائن پہ وہ جا رہے ہیں جہاں تک میری اندرسینگ ہے ہنڈ پرشن ہمارا موقف حکومت پاکستان کو بھارت کے سامنے رکھنا پڑے گا اور جس طریقے سے لیگلی لے کر چل رہے ہیں مجھے بھارت کی اداروں پہ بھی برا یقین ہے کہ وہ بھی اس چیز کو ریلائز کریں گے جیسا ہے کہ اکران نے بتایا کہ بہت ساری انڈین سپریم پورٹ اس حوالے سے فیصلیں دے چکی ہے تو میرے خیال میں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے اور اس کے پر جو میرٹ بنتا وہی کریں گے فیصل بھئی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں انیل کمار جی کو ویلکم کرتے ہیں آپ کی جازت سے کچھ کمار صاحب سے ہم بات کر لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں جی مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ روسن علی صاحب مجھے زیادہ لائم لائٹ میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا اور کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ وہ کامیاب ہوں گے اور شتے کی جیت ہوگی تو جو انڈیا میں جو لوگ بول رہے تھے کہ روسن علی صاحب کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے گلا میں در نہیں آئے گا وہ وہاں پہ چپ چاپ بیٹھے ہیں وہ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں اب سب کے موپے تھالا لگ گیا ہے اور میں تو انڈیا کے جنتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں کہیں روسن علی صاحب ابھی بھی میڈیا میں نہیں آتے لوگوں نے لیکن لوگوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ بھئی آپ کیا کاروائی کر رہے ہو کیا کاروائی کر رہے ہو لوگوں کو یہ اس بات کا اس بات کی اچھکتا رہتی ہے پل پل کا انڈیا میں لوگ اپ ڈیٹ لے رہے ہیں کہ بچے کب جائیں گے بچے کب جائیں گے لیکن عسین صاحب میں آپ کی عجت کرتا ہوں اور آپ ہم سے کافی سمجھدار ہیں اور فیاض رمیز صاحب بھی ایک ایک سب تول کے بولتے ہیں ہماری باسم بولتے ہیں کہ تول تول کے ایک سبت بولتے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہو اور مجھے آپ دونوں کی باتیں ہمارے انڈیا والوں کو بہت پسند آتی ہیں آپ بینا مسالے کے بولتے ہو بینا لاغ لپٹ کے بولتے ہو سیدھے سبتوں میں بولتے ہو ہم بلکل عزت احترام کرتے ہیں بڑی دل سے انڈیاں کی رسپیکٹ کرتے ہیں صرف ایک سوال ہے ایک سوال ہے آپ سے آپ کی مجھد کی کا فائدہ اٹھاتے ہوں میں کیونکہ دیکھیں لیگلی طور پر جو فائٹ کر سکتا ہے غلامہ دل پاکستان میں رہ کے کر سکتا ہے پاکستان میں اس نے اپنا کیس ثابت کر دیا ہے کہ لیگلی طور پر وہ اس کے بچے ہیں اور اس کی بیوی ہے سیما لیکن اگر انڈیا نہیں مانتا کیونکہ اب تو یہ جو زیادہ ایک زیمداری بنتی ہے جو بڑڈن ہے وہ انڈیا کی کوٹ کے اوپر ہے ان کے دپارٹمنٹ کے اوپر ہے اور حکومت کے اوپر ہے کہ اب یہ چیزیں ثابت ہونے کے باوجود سیما کا ہوا رہنا اخلاقی طور پر بھی صحیح نہیں ہے کانونی طور پر بھی درست نہیں ہے تو اب انڈیا سے ہم کیا توقع رکھیں کہ انڈیا گورنمنٹ انڈیا کی عوام انڈیا کے لوگ کس طرح مدد کریں گے غلامہ دل کی جی میں انڈیا کی پوری عوام ہمارے غلام حیدر صاحب کے ساتھ ہے اور ویسیس کا اس لیے ساتھ ہے کہ وہ پڑے لکھے نہیں ہے اور ایک سیدے سادے سچے انسان ہے ان کو ان سب چیزوں کا پہلے پتہ نہیں تھا اور اچانک ان پہ ایک آبدہ آگئی اچانک یہ مصیبت آ کے کھڑی ہو گئی اور کہیں کہیں وہ کنفیجن میں تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں لوگ ادھر سے کچھ بول لے جا رہے ہیں بول لے جا رہے ہیں لیکن کسی نے بھی ان کے دل کے بارے میں شاید نہیں سوچا کہ ان پہ کیا گزر رہی تھی اور کہیں کہیں آپ سب لوگوں کا بوڑ کیوں جیسے پاکستان کی جنتہ کی سپورٹ کے وجہ سے اور انڈیا کی جنتہ کی سپورٹ کے وجہ سے وہ آئے اور روشن علی صاحب نے اپنی کاروائی شروع کری پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے بھارت پاکستان کے علاوہ کئی دیسوں کے اس پہ نظر بنی بھی ہے کہ یہ ایک ڈیپلومیٹک بھی سہ ہے اس پہ کیا کاروائی ہوگی کیا اس پہ لگل ایکسن لیا جائے گا اور پاکستان کی سرکار بھی یہ دیکھے گی کہ انڈیا سرکار پاکستان کے اداروں کی کتنی بات سنتی ہے کتنا ان کو میتو دیتی ہے یہ دونوں دیسوں کے سمبندوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کیسے کاروائی ہوتی ہے اگر انڈیا سرکار چاہے تو اس کو پانس دن میں ڈیپورٹ کر سکتی ہے کوئی کانون کوٹ کچھڑی کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں تو چاہ رہا ہوں کہ انڈیا سرکار کو اس میں قدم اٹھانا چاہے اور سیما اور اس کے بچوں کو آپ کے حوالے بھاگا بورڈر کے دوارہ اجت کے سواد واپس بھیج دینا چاہے بہت شکریہ انیل صاحب میں ماجرد شاہد بھائی میں انٹرپ کر رہا ہوں دیکھیں روشن عظیم صاحب نے ایک بات پروف کر کے دکھائی ہے وہ یہ دکھائی ہے کہ جو وہ شروع میں بات کرتے تھے کہ ہمیں اپنا سٹیٹ لا فالو کرنا دیکھیں اگر یہ جس طرح کا معاملہ شاہد بھائی میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے جتنا مرضی چیخیں چلاتے رہیں گالیاں دیتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں وہ چیز اس کا امپیکٹ نہیں رکھتی جس طرح سے کوئی ادارہ جب کسی ادارے کو کمیونیکیٹ کرے گا تو یہ جو سکریم رہی ہے روشن عظیم صاحب کہ یہ بڑی زبردست رہی ہے حالانکہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس سے امپیکٹ پڑتا ہے اس کا امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ آج دیکھیں بارستے کمار ورمہ صاحب ہیں نیل کمار صاحب ہیں لکندر کمار صاحب ہیں زویا سکسر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ صرف انسانیت کی وجہ سے آکے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے کام کو لے کر چلیں آج پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ میڈیا کے علاوہ باقی ادارے جو جنہوں نے implement کرنا ہے وہ سارے ادارے روشن عظیم صاحب کے ساتھ کرنے اور غلام ایدر کے ساتھ کرنے اور وہ تیار ہیں وقالت کرنے کے لیے ان کی وقالت کرنے کے لیے ان کا مدہ باتی اداروں کے سامنے رکھنے کے لیے اور معاملہ اس سے نیکس یہ ہے کہ بھارت کی کورٹ میں جانا ہے باتی اداروں کی کورٹ میں جانا ہے بال اب ان کی کوٹ میں جانی ہے کہ وہ کس طرح پھینکتے ہیں لیکن میرے خیال میں جب کوئی ادارہ کسی ادارے سے کمیونکیٹ کرتا ہے تو اس کا کمیونکیٹ کرنے کا انداز اور ہوتا ہے وہ ایویڈنس کے بیس پر بات کرتا ہے حقائق کے بیس پر بات کرتا ہے اور اس میں جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ایکسپارٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے کام میں اور وہ شیل کو جانچ میں میں ایکسپارٹ ہوتے ہیں یہ ادارہ جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں کیسا تک سچائی ہے کیسا تک اس میں معاملے میں کوئی جھول ہے تو یہ پیچر بلکل پانی کی طرح کلیر ہو جانی ہے اور دوسری جانب اگر ایتی سنگھ صاحب کی طرف دیکھیں ان کا کیر صرف تین سے چار باتوں کے اوپر ہے ایک یہ کہ سیما ایدر نے ہندو مذہب اڈاپ کر لیا ہے اور یہ بچوں کی خاطر یہاں پر آگئی ہے بچوں کو بھی وہ ڈھال کی طور پر ضرور کر رہا ہے اور ساری کہانی ان کی صرف یہ ہے کہ اللہ رحم کرے میر بانی کریں جناب مرچی پٹیشن ہے کیا مرچی پٹیشن یہی ہے کہ کانون کوئی نہیں پانتا لیکن میر بانی کر دیں تو بھارت کس کے پر میر بانی کرے گا مجھے بتائیں اور جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے سٹینسٹیب ایشو ہوتا ہے